ہم ایک سور میں سرکار کے ساتھ کھڑے ہو کر وپکش کے مادیم سے آپ کے مادیم سے چین کی یہ دھرشتتہ ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ہماری بھوبھاگیا کھنڈتا کے ساتھ کھلوار کریں گے یہ بالکل غلط ہے لیکن سرکار کو تھوڑا سا سخت رویہ اپنانا پڑے گا یہ دھلمل رویہ کبھی مہابلی پورم میں شہنائی سننا کبھی سابرمتی پہ جھولے جھولنا 2019 میٹنگ کر لینا دو میٹنگ تو جا بازوں کی شہادت کے بعد گلوان میں ہو گئی کوئی اس کا کیا پریڈام ہے 2019 کور کمانڈر کی میٹنگ ہو گئی آج بھی ہم اپریل 2020 کی یدھاوت ستھی نہیں بنا پائے اس پر سرکار سے بھی سوال ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی بات تو جو صبح صبح 28 اگست کو ایک ایفیڈیوٹ حلف نامہ سرکار نے دائر کیا اور اس میں کہا پیراگراف پانچ میں کہ صرف سینٹرل گورنمنٹ سینسز یا ایسی کوئی اور کاروائی وہ خود کر سکتی ہے اس کے بعد شام تک کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کو واپس لے لیا گیا اور کہا گیا کہ پیراگراف پانچ جو تھا وہ غلط تھا تو میں اس میں دو چیزیں سمجھتی ہوں ایک تو سرکار کا اتنا ناکاراپن ہے کہ ان کے لاؤ آفیسر ایک دھنکہ ایفیڈیوٹ نہیں سمیٹ کر پا رہے اور یہ کسی چھوٹے آفیسر نے یہ سولیسٹر جنرل نے کیا تھا دوسرا سرکار کا پاکھنڈ بھی دکھتا ہے سرکار ایک مت میں ایک سور میں جاتی ہے جنگڑنا کے بارے میں کیوں نہیں بولتی کبھی بگلے جھاکتی ہے کبھی دردر کی بات کر کے دھیان بھٹکاتی ہے یہ وپکش کی مانگ نہیں ہے یہ اس دیش کے شوشت ونچت پچھڑے ور کی مانگ ہے جنہوں نے صدیوں کی دکت صحیح ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سینسز ہو تو سرکار اپنا رخ اور رویہ صاف کرے اور یہ بھی بات ہے سپریم کورٹ میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ سرکار جو ہے جو آرکشر کے خلاف لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے تو سرکار کا مت کیا ہے آپ ایفیڈیوٹ میں کچھ کہتے ہیں کچھ گھنٹوں میں بدل دیتے ہیں یہ آپ کا پاکھنڈ اور آپ کا جو جاتی ہے جنگڑنا پر مو پھیرنے کی بات ہے اس کو جگ جاہر کرتا ہے کہنے کو اگر مائک مل جائے تو مکہ منتری بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہنے کو تو مکہ منتری یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چارچان لگا دیا ہیں انہوں نے اتر پردیش میں لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اتر پردیش کی جو ستھتی ہے چاہے وہ یواؤں کی ستھتی بدحالی ہو یا چاہے وہاں پر نویش نہ ہو نہ ہو یا وہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ کنزمشن کم لگاتار ہو رہا ہے اتر پردیش میں سب سے زیادہ کپوشت بچے ہیں اس بارے میں چرچان کیوں نہیں ہوتی ہے آپ ستہ میں ہیں آپ ستہ میں اپنے دوسرے چرن میں ہیں آپ نے کونسا ایک بڑا نیویش اتر پردیش میں کرایا اسی کا نام بتا دیجئے آپ کبھی فکی میں کبھی CIA میں کبھی نیویش سمٹ کرتے ہیں کروڑ روپے پھوکتے ہیں MOU سائن کر لیتے ہیں کتنے MOU اصلیت میں بدلیں اس بات کو بتائیے نا کہنے کو مکھیبانتری جی کچھ بھی کہنا اس میں کیا فرق پڑتا ہے یہ لوگ باتوں کے ہی تو دھنی ہیں